جیلا سولن کی کھنوک گام میں ایک ویکتی کی پانی کی ٹینک میں ڈوبنے سے علاقے میں دہشت کا محول ہے مریتک ویکتی اپنے گھر کے اسمی بنے مہت چار فٹ گہرے ٹینک میں ڈوبا ہوا پایا گیا مریتک کا بیٹا اور گامباسی ویکتی کو ترنت اسپتال لائے جہاں چک اس کو نے اسے مریت گھوشت کر دیا مریتک کے بھائی کو اشنکہ ہے کہ اس کے بھائی کی موت دوبنے سے نہیں ہوئی ہے مریتک کے گلے اور بازوں پر چوٹوں کے نشان ہیں اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس گھٹنا کی گمبیرتا سے جانچ ہو وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس ٹینک میں اس کا بھائی ڈوبا ہے وہ کیول چار فٹ گہرہ ہے جس میں ساڑھے پانچ فٹ کا ویکتی ڈوب نہیں سکتا جس ٹینک میں کوئی ساڑھے تین فٹ کے آس پاس پانی ہی تھا تو وہ اس میں گھر گئے لیکن اس میں جو جتنا پانی ہے اس پانی سے ایسا نہیں لگتا کہ ایک پانچ فٹ نو انچ کا جوان جو ہے وہ اس میں اس کی ڈت ہو جائے گی چن نظر آتے ہیں کہ بازوں پہ ہیں انہوں کا کہنا ہے کہ گردن کی ہڈی بریکش ہے لگتا ہے ایسا انہوں نے بھی کلیر نہیں کیا بٹ ہم فاورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس میں ڈوبٹ ہے یہاں جو ڈاکٹر کو ڈاؤٹ ہوا ہے اس ڈاؤٹ کے انصار انہوں نے ان کو شملا ریفر کیا ہے وہیں ڈی ایس پی پی بی نیگی نے گھٹنا کی پستی کرتے ہوئے کہا کہ شکایت کے انصار ویکتی کی ڈوبنے سے موت ہوئی ہے جس میں انہوں نے شرپ کو کبزے میں لے لیا اور شرپ کا پوسٹ مارٹم شملا میں کروایا جا رہا ہے پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ آنے کے بعد ہی مریتیوں کے واسطفی کارنوں کا کھلاسہ ہو پائے گا فیلحال پولیس سے گرام باسیوں اور مریتے کی پریجروں سے پوسٹاچ کر رہی ہے اور سب بھی پہلوں پر نظر رکھ کر جانچ کی جا رہی ہے موسیقی